بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو ویڈیو لے کے ہوں یہ سزوکی کلٹس کی اوپر ہے بلکہ کوئی بھی گاڑی ہو اکثر میں نے یہ جو ہے کسٹمر سے کمپلین کرتے سنا ہے کہ یہ ویل بیرنگ ان کا خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو ابھی ایک مہینہ ہوئے یہ ڈلائے ہیں یہ دو مہینے یا تین مہینے ہوئے ہیں یہ چینج کیا ہے تو یہ پھر کیسے خراب ہو گیا تو اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا اور اس سے کیسے آپ نے بچنا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں دوستو جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک سوزوکی کلٹس کا جو ہاب ہے میں نے کھولا ہوا ہے اس کے ویل بیرنگ کا مسئلہ تھا تو اس کے کسٹمر کی بھی یہی کمپلینٹ تھی کہ میں نے ابھی کوئی ڈینڈ مہینہ ہوگا ہے یہ چینج کیا ہے تو یہ کیوں خراب ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کی گاڑی میں بھی ویل بیرنگ کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے صحیح کرانا ہے کہ یہ جو ہے زیادہ عرصہ تک چل سکے یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اس بیرنگ کے اندر یہ پلے ہے یہ پلے کس وجہ سے ہے کہ یہ بیرنگ ہاب کے اندر لوز ہے اکثر لوگ ویل بیرنگ چینج کرتے ہیں تو وہ بہت بیرنگ پرانا نکال کے اور نیا ڈال دیتے ہیں اور اس مسئلے کو آل نہیں کرتے جس کی وجہ سے بیرنگ وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے ایک تو وجہ اس کی یہ ہے سب سے میجر جو مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ بیرنگ آپ کے اندر لوز ہے اوپر نیچے ہل رہے حالانکہ اس کو آپ کے اندر بلکل ٹائٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر پلے آ رہی ہے تو جب یہ پلے رہے گی تو بیرنگ بہت جلدی خراب ہو جائے گا یعنی کہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے یا میکسیمم اگر کم لوز ہے تو تین مہینے چل کے جو ہے وہ بیرنگ خراب ہو جائے گا حالانکہ اگر آپ اس کے اندر اچھی کوالٹی کا بیرنگ یوز کرتے ہیں اور اس کا سائز بھی ٹھیک ہے تو کم سے کم دو سال تین سال بیرنگ کو خراب نہیں ہونا چاہیے اتنی اس کی لائف ہوتی ہے منیمم اور ایک دوسری وجہ جو مہین وجہ ہے کہ ویل بیرنگ جلدی خراب ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس میں بیرنگ لوگ کوالٹی کا لوگ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ بیرنگ گاڑی کا چینج کروا رہیں تو دو چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ایک اس کا آپ کے اندر سائز نہ لوز ہو دوسرا اس کے اندر اچھی کوالٹی کا بیرنگ یوز کریں اور موسٹلی سزوکی گاڑیوں کے لیے لیانہ کے لیے میران کے لیے کلٹس کے لیے وی اکسار کے لیے پاکستان میں چونکہ یہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے ریکمینڈڈ بیرنگ جو میری طرف سے ہے جس کا میں کہتا ہوں یہ کم سے کم دو سال چلے گا یہ کوئی ایک امپنی کا بیرنگ ہے یہ دیکھیں بیرنگ کا میں پارٹ نمبر بھی تھوڑا سا شیئر کر دوں گا اور بیرنگ بھی دکھا دوں گا کون سی کمپنی کا یہ دیکھیں کوئی ایک امپنی کا بیرنگ ہے اور اس کے علاوہ اس کا پارٹ نمبر بھی میں نے دکھا دیا ہے یہ بیرنگ اگر آپ یوز کریں گے تو یہ میری گرنٹی ہے آپ کو دو سال بیرنگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کا سائز جو ہے اس کو ضرور نوٹ کرنا ہے کہ وہ کیسے ہے صحیح ہے یا نہیں ہے اگر اس میں مسئلہ ہوگا تو بھی بیرنگ جلدی خراب ہو جائے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ